ریل ورلڈ کی معزز دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناظرین گرامی اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اسرائیل ایک ایسی ناجائز ریاست ہے جو اپنے ظلم و ستم کی مدد سے فلسطین پر قبضہ جمانا چاہتی ہے اور جو اس اقدام کے خلاف سر اٹھائے اسے ظلم کا نشانہ بنا دیا جاتا ہے لیکن ابھی حالی میں نیٹ فلکس پر ایک ایسی فلم ریلیز کی گئی ہے جس کو دیکھ کر اسرائیل کی چیخیں آسمان تک سنی جا رہی ہیں کیونکہ اس فلم میں ایک ایسی لڑکی کی کہانی بتائی گئی ہے جس کو اسرائیل کی جانب سے شدید ظلم کا نشانہ بنایا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس فلم میں چودہ مئی انیس سو اٹالیس کے دن یعنی یوم النقبہ کے دن فلسطینیوں پر ہونے والے ظلم کو بھی دکھایا گیا ہے آج کی ویڈیو میں ہم اس فلم میں دکھائے جانے والے حقائق پر بات کریں گے اور ساتھ ساتھ یوم النقبہ کے دن ہونے والی بربریت پر بھی بات کی جائے گی پیارے ساتھیوں اس فلم کا نام فرہ رکھا گیا ہے جو اصل میں اس لڑکی کا نام ہے جسے مرکزی کردار کے طور پر دکھایا گیا ہے اس فلم میں مظالم کی اکاسی اتنی حقیقت کے قریب تر ہے کہ اس فلم نے آسٹریلیا میں ہونے والے پندرمیں ایشیا پیسیفک سکرین ایوارڈز میں بیسٹ یوتھ فلم کا ایوارڈ اپنے نام کر رکھا ہے دوسری جانب اسرائیلی حکومت نے ایڈی چوٹی کا زور لگا دیا کہ فلسطینیوں پر اس کے مظالم بیان کرنے والی فلم نیٹ فلکس پر ریلیز نہ ہو پائے لیکن اس کی تمام کوششیں ناکام ہو گئے اور اردن کی فلم ساز درین سلام کی فلم فرہ نیٹ فلکس پر ریلیز ہو گئے اسرائیل کی جانب سے اس فلم پر پابندی لگانے کی بھرپور کوشش کی گئی لیکن فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی مظالم پر بنی فلم فرہ کی مشہور فلم ساز درین اسلام نے کسی بھی دباؤ کو مصرد کر دیا انہوں نے اس فلم میں 1948 کے یوم نقبہ کے واقعات کو دکھایا ہے جہاں اسرائیلی فورسز نے ایک بچے سمیت ایک خاندان کو قتل کر دیا تھا اس فلم کے ریلیز ہونے کے بعد اسرائیل کے سابق وزیر خزانہ ایوگرڈ ورلیبر مین نے کہا ہے کہ یہ پاگل پن ہے کہ نیٹ فلکس نے ایک ایسی فلم چلانے کا فیصلہ کیا جس کا پورا مقصد جھوٹا دکھاوا اور اسرائیلی فوج کے خلاف لوگوں کو اکسانا ہے اس بیان کا جواب دیتے ہوئے زرین سلام نے کہا کہ میں سچ بتانے سے نہیں ڈرتی ہمیں ایسا کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ فلمیں زندہ رہتی ہیں اور ہم مر جاتے ہیں انہوں نے کہا کہ فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی مظالم کو منظر آم پر لانے کے لیے میں نے یہ فلم بنائی ہے اور میں نے یہ فلم اس لیے نہیں بنائی کہ میں سیاسی ہوں بلکہ اس لیے کہ میں اس کہانی کی وفادار ہوں جو میں نے سنی ہے دوستو اس فلم کی کہانی کی بات کی جائے تو فرہ فلم میں ایک چودہ سالہ ایسی لڑکی کا ذکر ہے جسے یہودی تنظیموں کے خوف سے فلسطینی باپ نے ایک سٹور روم میں بند کر دیا تھا اس میں ایک ایسا خاندان دکھایا گیا ہے جو ان تنظیموں کے اہلکاروں کی زد میں آیا تو گھر کے اندر فائر کر کے دو چھوٹے بچوں سمیت پورے گھرانے کو قتل کر دیا گیا اس فلم میں مسلسل اسرائیلی مظالم کو ہی ٹارگٹ کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ جب اسرائیل نے فلسطین پر قبضے کا آغاز کیا تھا تو اس وقت کتنی صفاقیت دکھائی گئی تھی اس فلم میں یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ کس طرح اسرائیلی فورسز نے اٹھتر فیصد فلسطین کی زمین پر قبضہ کر کے سات لاکھ پچاس ہزار فلسطینیوں کو خطے سے بے دخل کرنے پر مجبور کیا اس فلم کے آنے کے بعد اسرائیل کا کالا مو سب کے سامنے آیا ہو چکا ہے یہاں تک کہ خود امریکہ نے بھی اسرائیل کی درخواست مصرد کر کے اس فلم کو نیٹ فلکس پر چلا دیا اس کے علاوہ اس حقیقی کہانی میں ان واقعات کو بھی واضح طور پر دکھایا گیا ہے جن کی بنیاد پر آج فلسطین پر قبضہ ہے ناظرین قرآمی دراصل چوہتر برس قبل یعنی چودہ مئی انیس سو اٹالیس وہ سیاترین دن ہے کہ جب انبیاء علیہ السلام کی مقدس سرزمین پر دنیا بھر سے لاکر بسائے جانے والے سہونیوں نے عالمی استعماری قوتوں برطانیہ اور امریکہ کی پشت پناہی میں اپنا ناجائز اور غاسبانہ تسلط قائم کر لیا اور سرزمین فلسطین پر اسرائیل نامی ریاست کا وجود عمل میں لائے گیا اور اگر کہا جائے کہ اس دن فلسطینی عربوں کو قیامت سے گزرنا پڑا تو غلط نہیں ہوگا ایک طرف براہ راہ سیونی دہشتگرد تنجیموں نے فلسطینی عربوں کا قتل عام کیا عزتوں کو تاراج کیا فلسطینیوں کے گھروں کو مسمار کیا تو ساتھ ساتھ فلسطینیوں کو فلسطین سے باہر بھی دھکیل پھینکا اور ایک ہی دن میں آٹھ لاکھ سے زیادہ مظلوم فلسطینی عرب اپنے ہی وطن اور گھر سے محروم کر دئیے گئے اور پڑوس میں موجود ریاستوں اور پڑوس میں موجود ریاستوں لبنان شام اردن اور مصر میں پناہ گزین ہونے پر مجبور ہو گئے اس دن کی تباہی اور بربادی کو فلسطین کی تاریخ میں نہیں بلکہ آج دنیا کی محذب تاریخ میں یوم نقبہ یعنی تباہی اور بربادی کا بہت بڑا دن کے عنوان سے یاد کیا جاتا ہے یوم نقبہ کے عنوان سے یاد کیا جاتا ہے فلسطینی عوام یوم نقبہ کو ایک بہت بڑی تباہی اور قیامت کے دن سے تشبیح دیتے ہیں یقیناً یہ دن قیامت سے کم نہیں تھا کہ جب دوسری جگہ سے آئے سیونیوں نے فلسطین پر قبضہ کیا اور فلسطین کے اصل باشندوں یعنی فلسطینی عربوں کو اس سرزمین سے دھکیل دیا یوم نقبہ پندرہ مئی کو منایا جاتا ہے اور اس دن فلسطینی عوام کے ساتھ ہونے والی دنیا کی سب سے بڑی نائنصافی پر احتجاج ہوتا ہے جہاں یہ دن تاریخ میں فلسطینیوں کی اپنی سرزمین سے بے دخلی کا دن ہے وہاں موجودہ دور میں یہ دن اب فلسطینیوں کے ان کے وطن واپسی کی تحریک کا ایک یادگار دن بن چکا ہے یعنی فلسطینیوں کا حق کے واپسی فلسطینیوں کے حق کے واپسی کی تحریک ایک ایسی تحریک ہے کہ جس میں فلسطین کے عوام کا نعرہ ہے کہ وہ فلسطین واپس آئیں گے اور دنیا کی کوئی طاقت بشمول عالمی ادارے بھی فلسطینیوں کے حق کے واپسی کو نہ چاہتے ہوئے بھی تسلیم کرنے پر مجبور ہیں موجودہ حالات کے جس میں دنیا کو کرونا وائرس کی وجہ سے مشکلات کا سامنا ہے اور دنیا کے بیشتر ممالک اس عالمی وبا کے مقابلے میں بے بس نظر آ رہے ہیں ایسے حالات میں نوجوان نسل کے سامنے یہ حقائق ضرور بیان کیا جانے چاہیں کہ انبیاء علیہ السلام کی سرزمین مقدس فلسطین پر انیس سو اٹالیس میں ایک ایسے کرونا نے حملہ کیا کہ جس کو اسرائیل کہا جاتا ہے اسرائیل سن انیس سو اٹالیس کا ایک ایسا کرونا وائرس ہے جس نے گزشتہ چوہتر برسوں میں فلسطینیوں پر بے پناہ مظالم کی داستانے رقم کر دی ہیں آج اس انیس سو اٹالیس کے اسرائیل نامی وائرس کے باعث ہزاروں فلسطینی قیدو بند ہیں لاکھوں کی تعداد میں اپنے گھروں سے بے گھر ہو چکے ہیں اپنی زمینوں اور اپنے گھروں سے محروم ہو چکے ہیں غزہ کی پٹی مسلسل تیرہ برسوں سے اس اسرائیل کرونا کے باعث لاک ڈاؤن کا شکار ہے جہاں بیس لاکھ سے زائد انسانی جانے موت کی آگوش کے قریب جا پہنچی ہیں پیارے ساتھیوں اس ناجائز ریاست میں بسنے والے مقامی یہودیوں نے بھی ظلم و بربریت کی حد پار کر رکھی ہے یہاں تک کہ بیت المقدس شہر میں مقیم فلسطینیوں کی تعداد قریباً چار لاکھ ہیں جو یہاں پیدا ہوئے لیکن انہیں یہاں کی شہریت حاصل نہیں ہے اور اب انہیں صرف یہاں رہنے کی اجازت ہے حالانکہ وہ زمانہ قدیم سے نسل در نسل یہاں آباد ہیں دوسری طرف جو یہودی یہاں پیدا ہوتے ہیں انہیں فوراً شہریت مل جاتی ہے انیس سو سٹھ سٹھ سے اسرائیل مختلف انداز سے فلسطینیوں کو یہاں سے نکالنے پر مجبور کرتا رہا ہے ان کے لیے ترہ ترہ کی مشکلات کھڑی کرتا رہا ہے اسی طرح وہ مشرقی بیت المقدس میں کم از کم بارہ یہودی بستیاں بسا چکا ہے جہاں کم از کم دو لاکھ یہودیوں کو آباد کیا گیا ہے لیکن دوسری طرف اگر فلسطینی گھر تعمیر کریں تو انہیں مسمار کر دیا جاتا ہے یہاں تک کہ اسرائیل ایک عرصے سے مختلف انداز میں فلسطینی مسلمانوں کو مسد اقصہ میں داخل ہونے سے روکتا رہا ہے اس نے سن دو ہزار کی دہائی میں ایک دیوار بھی تعمیر کی تھی تاکہ فلسطینیوں کو مغربی کنارے سے اسرائیل میں داخل ہونے سے روکا جائے مغربی کنارے کے تیس لاکھ فلسطینیوں میں سے صرف ایک مخصوص عمر تک کے لوگوں کو نمازیں جھوڑا موسیقی